اسلامباد ایکسپس ویسے اس کے بعد سیکنڈ پوائنٹ اس کا دسٹنس کیا بنتا ہے زیرو پوائنٹ سے نمبر تری پوائنٹ کے بلاک سی میں کس سائز کے پلوٹس ہیں اور کتنے دیوالپل ہیں اور کتنے نان دیوالپٹ ہیں اور بلاک سی میں جو میجر کمرشل اٹنشنز ہیں وہ کہیں جیسے بلاک سی کے بالکل سامنے یہ 168 کنال کا 5 سٹار ہوتل کا پلوٹ ہے اور اس کی اپوزیٹ سائیڈ پر 200 کنال کے دو میگا مالز ہیں اور یہاں پہ گلبک کا اپنا جو گلبک کلب ہوگا وہ بھی ہوگا یہ ہوگیا گلبک گرینز بلوک سی کی مین پوائنٹ کی بات اس کے علاوہ جو سب سے امبارڈن بات ہے گلبک گرینز بلوک سی میں بیک سائیڈ پہ گولف کورس ہے پلس یہاں پہ لیک ہے تو گولف کورس اور لیک کا جو کامبینیشن ہے وہ کافی بڑی ریزنز ہے کہ بلوک سی میں پلوٹس کی ڈیمانڈ کا سب سے زیادہ ہے اور سب سے ایکسپنسی بلوٹ بھی اس وقت گلبک گرینز میں بلوک سی میں ہی ملتے ہیں تو دیکھتے ہیں اور حال پہلے سب سے ڈسٹنس کی بات کہ گلبک گرینز بلوک سی کا ڈسٹنس اسلامباد ہائیوے سے کیا بنتا ہے سب سے پہلے جی اگر اسلامباد ہائیوے سے ڈسٹنس کی بات کریں تو یہ اسلامباد ایکسپرس پہ ہے یہاں سے ہم کاؤنٹ کرتے ہیں پونٹ وائس یہ پہلا پونٹ ہے یہ گلبک منٹر ہونے کے بعد یہ بلوک اے کے شروع میں نیشل پارٹ ہے اس کے بعد آگے یہ آگے مین بلویورٹ لیڈ کرتی ہے اور یہی سے آپ آگے بلوک سی کی طرف جاتے ہیں تو بلوک سی کا یہ سٹارٹنگ جو بلوٹ بنتا ہے اس تک ڈسٹنس بنتا ہے 3.98 کلومیٹرز کا مین اسلامباد ایکسپرس پہ سے 3.98 کلومیٹرز اندر آنے کے بعد بلوک سی کی پرمیسے سٹارٹ ہوتی ہیں مین بلویورٹ پہ سیکنڈ پوائنٹ دیکھتے ہیں جی گلبک رینز بلوک سی کا اوورال ڈسٹنس زیرو پوائنٹ سے تو سٹارٹ کرتے ہیں جی زیرو پوائنٹ سے زیرو پوائنٹ میں اس لئے کاؤنٹ کر رہا ہوں کہ زیرو پوائنٹ اسلامباد کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے تو وہاں سے جتنی بھی بلوک سائیٹریز ہیں ان کا ڈسٹنس معیر کرتے ہیں جس کے دیکھ لیں کہ سینٹر اسلامباد سے آپ کا جو ڈسٹنس بنتا ہے وہ کتنا بنتا ہے یہ گلبک کی میرے اسلامباد ایکسپریس وے پہ ڈسٹنس یہاں تک بنتا ہے جی وہ بنتا ہے ٹول پوائنٹ سیون فائف کلومیٹر کا ہم اگر اندر کی طرح موف کریں تو یہ بلوک سی تک جو ڈسٹنس بنتا ہے پہلے پلوٹ تک جو بلوک بی میں پہلا فائف سٹارٹل کے سامنے پہلا دس کنال کے پلوٹ آس تک دسٹنس جو بنتا ہے وہ بنتا ہے سکسٹین پوائنٹ سیون ٹو کلومیٹرز ٹوٹل دسٹنس تھرڈ اس کے بلوک سی میں کتنے پلوٹس ڈیویلپٹ ہیں اور کتنے نون ڈیویلپٹ ہیں اس کے مغاد کریں تو بلوک سی میں سب سے پہلے پلوٹ کے سائزز کیا ہیں بلوک سی میں جو پلوٹ کے سائزز بنتے ہیں تین سہترہ کے پلوٹس ہیں ایک ہے دس کنال کے ایک ہے پانچ کنال کے اور تیسرے ہیں چار کنال کے پلوٹس یہ جو پلوٹس ہیں تمام کے تمام پلوٹ تقریبا نائنٹی فائی پرسنٹ سے ہنڈر پرسن پلوٹ کہلیں ڈیویلپٹ ہیں اور پوزیشنیبل ہیں میں تھوڑا سب کو میں اپلائی کرتا ہوں تاکہ کونی چیز سائٹلائٹ کیونچیز نظر آتی ہیں یہ پلوٹ نمبر ون پلوٹ ٹو پلوٹ ٹری پلوٹ فور یہ سارے پلوٹس ہیں جو پلوٹ نمبر نائن پر فروس پر کنسٹرکشن باپنیz پلوٹ نمبر نائنٹین پر لڈوب موسٹی جتنے پلوٹس ہیں دیویلپٹ ہیں اور پوزیشنیبل ہیں اس پر موسٹی ایسے پلوٹس ہیں جن پر اس سے کنسٹرکشن ہو چکی ہیں جیسے یہ پلوٹ نمبر 61 ہے اس پر کارنل پلوٹ ہے بڑا شاندار لگیری قسم کا فاموز یہاں پر بنا ہوا ہے سیکنڈ پوائنٹ اس کے بلوک سی کی جو میجر سیکنڈ اٹریکشن ہے وہ یہ ہے کہ بلوک سی میں اس وقت فرابل سکول فلی اپریشنل ہے اور جس طرح بلوک اے میں روٹس فلی اپریشنل ہے اس طرح بلوک سی میں اس پلوٹ پہ فرابل سکول فلی اپریشنل ہے آپ اس وقت آج آپ کے بچے سکول جانا چاہے پلوٹ نمبر 202 بلوک سی آج آپ کے بچے سکول جانا شروع کر سکتے ہیں روٹس اور فرابلز میں تھرڈ اس کے یہ ہوگے تین باتیں اورال ڈسٹنس مین اسلامباد ہائیوے سے اس کے بعد سیکنڈ پوائنٹ زیرو پوائنٹ سے دسٹنس میں نے آپ کو دکھا دیا ویڈیو سٹارٹ میں اور تھرڈ کہ یہاں پہ کس سائز کے پلوٹس ہیں ان کا دیولپمنٹ کا سٹیٹس کیا ہے نیکسٹ اس کے بلوک بی اے سی کے بلکل ساتھ یہ بزنس سکوئر ہے جہاں پہ کمرشل مرکز ہے تو یہ مرکز کے ساتھ بلکل ایڈجسنٹ بلوک ہے بلوک سی میں اور بلوک اے کا یہ ایکسلوسیو مرکز ہے فارم اوسس کا اس کو بزنس سکوئر کہتے ہیں اور یہاں پہ صرف جو پلوٹس ہیں وہ 40 بے 40 50 بے 50 اور 40 بے 50 کے پلوٹس ہیں یہ آپ کہلیں گے ساڑھے چھے مرلا سات مرلا ساڑھے سات مرلا اینڈ دس مرلا کے پلوٹ اوورال بنتے ہیں یہاں پہ یہ جو کمرشل پلوٹس ہیں تمام سولڈ آؤٹ ہیں اور ان پہ تمام پہ تقریباً پوزیشن لے کے کنسٹرکشن بلکہ مالزیاں پلازے بن بھی چکے ہیں تو یہ والا ٹوٹلی ایریا کلیر ہے یہ والا کمرشل ایریا ہے جو گل بک نے بھی سیل آؤٹ نہیں کیا تو یہ جب فیوچر میں سیل آؤٹ ہوگا تو یہاں سے اس کی ڈائریکٹ ایکسیس چک شہزاد سے بن جائے گی تو گل بک کو کافی ایزی ایکسیس مل جائے گی چک شہزاد والی سائٹ سے تو یہ اورال گل بک کا لے اوٹ پہنے گی جو آپ کو پیچھے یہ والا روڈ نظر آ رہا ہے یہ پارک روڈ ہے یہ والا روڈ یہ پارک روڈ ہے جسے بلک سی کا آنے والے دنوں میں فیوچر میں شاید یہاں سے ایکسیس اس طرف سے بھی بن جائے یہ ہوگی اورال بلک سی کی میپ کی بات بلک سی میں جو میجر اٹریکشن ہے وہ فائیو سٹار ہوتل ہے اس کے سامنے 168 کنال کا پلوٹ ہے اور اس کی بیک سائٹ پہ جو میجر اٹریکشن ہے وہ ہے گولف کورس گل بک گرینز کے اندر ایک گولف کورس ہر سوائیٹی کے اندر ایک ہی ہوتا ہے تو یہاں پہ اس سے ایڈجسنٹ گولف کورس ہیں تو یہ سب سے دہا ہائی ڈیمانڈ بلوک ہے فرسٹ آف آل 80-20 کا کورڈ ایریا ہے یعنی آپ نے 20% کور کرنا ہے 80% اوپن چھوڑنا ہے اور اس کے بعد ایڈجسنٹ گولف کورس ہو تو وہ چیز کافی زیادہ فیوریٹ بن جاتی ہے اوورال لیونگ پوائنٹ اف یو سے اور مارکٹ کی جتنی دیمانڈ ہوتی ہے وہ اس چیز پہ کافی رڈائے کرتی ہے اگر آپ کو گل بک کے حوالے سے کچھ بھی معلومات چاہیئے تو میں نمبر آپ کے سکرین پر افیلیبل ہے مجھے ویڈسپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر ویڈیو چی لگے تو پلیز ڈو لائک کومنٹ اینڈ شیئر اور چینل کو سبسکرائب کنا مت بھولیں رزمان چیمہ کو دیجئے اجازت اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ